ہی صدی میں افغانستان سے ایک مسافر ہندوستان آیا اس کا نام تھا البرونی اور وہ اپنی ڈائری لکھتے تھے البرونی اس ڈائری میں انہوں نے لکھا کہ ہندوستان میں سائنس کافی ترقی پر ہے اس کے بعد انہوں نے ایک چائنیز اتحاسکار کا ذکر کیا اور کہا کہ اس نامینے میں چین میں بھی سائنس کافی ترقی پر کی اور تیسرے اتحاسکار کا ایجپٹ یعنی مصر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہاں پہ بھی سائنس بڑی ترقی حاصل کر لی لیکن ابھی وہ آزادی پارنمنٹ اور اسمبلی تک آئی ہیں اس کو ہمیں گاؤں تک لے جانا ہے گاؤں کی پنچہ ہے تو گاؤں کے مزدوروں کے سامنے تک لے جانا ہے جو ابھی حاصل نہیں ہوئی پھر راجنیتک آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں آردھک آزادی حاصل کرنی ہے آردھک آزادی کے بانے دیش کا ہر لڑکہ اور لڑکی اپنے پاؤں پر کام دھنے کے ایک بار سے گزر بسر کے ایک بار سے سوابنمی بن جائے پڑا ہو سکی اب دیش کے جو ریسورسز ہیں تین ریسورسز زمین سے بڑے ہیں کھادانے جنگل اور زمین جس میں ہم کھیتی کرتے ہیں یہ تو تین دو زمین سے بڑے ریسورسز ہیں کھادانے کے مانو کے فکومت کیے سرکار کیے وہ کو سستے داموں پر لیس پر دیتی ہے تو وہ دیتی ہے بڑے بڑے داروگاریوں کو خرابت کی لوگوں کو جنگلوں کو کہ وہ میلان کرتے ہیں تو ان کو دیتی ہے کھیتی بزرور کبھیا کسانوں کا ہے لیکن کسان کی بندی میں آواز نہیں ہے ایک ساگ ہمارے کسان دلی کے سرحت پر ڈڈے رہے لیکن تیرہ مہینے کے بعد سرکار نے ان کی بات چونی ان نے کہا ٹھیک ہے ہم نے وہ قانون بنائے وہ باقص لیتے ہیں اور تمہاری باقی باتوں پر ہم سوچیں کہ لیکن سرکار میں آگے سوچا نہیں تو کسانوں کے لیے بندی میں آواز نہیں ہے یعنی رسورسز پر ہوں گا اور بازاروں میں جتنی دکانیں ہیں جتنے کار کھانے ہیں جتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں تو عام آجمالی پکڑ سے باہر ہیں کل ملا کے ہمارے ملک کے نوپ دس پرسنٹ لوگ ہی اورگنائز سیکٹر میں کام دھندے ہیں نوکری بغیرہ پا سکتے ہیں باقی نبے پرسنٹ لوگوں کو اپنے پاؤں پر اپنی مہنس سے کھڑا ہونا ہے اس سے امید یہ کی جاتی ہے کہ ہماری حکومتیں جو لوگ ساتھنوں پر قابض ہیں بازاروں پر قابض ہیں ان کو اس طریقے سے قائدے قانون بنائیں گی تاکہ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کام دھندہ دے سکیں اور منڈی میں سب کی آواز ہو اب حکومتوں پر یہ دواؤ جاتے کی ذمہباری ہماری ہو تمہاری ہیں جو نئے بچے کھڑے ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پڑائی ہیں جس کو جو ڈسٹیپنٹ پسند ہو زیادہ صاحب نے بڑی گزب کی بات کہیں کہ انہوں نے سائنس بھی پڑھی بات میں بکالات بھی پڑھی کہاں کچھ سبجیکٹ بھی پڑھیں میں ماندہ ہوں کہ ہمارے آئی آئی ٹی کے بچے جو میں آئی ٹی میں پڑھاتا تھا تو ریٹائر ہوں گیا کوئی انجنری کی پڑھائی اچھی کرتے ہیں لیکن ہمارے پڑھوس میں تھی جی ایو تو اس جی ایو کی بچے زیادہ یعنی کم رئیس پریواروں سے آتے تھے بہت سارے بچے گاؤں سے بھی پہنستے تھے ان کی سمجھ ساماجک سوالوں کی زیادہ بہتت ہے آئی آئی ٹی کے بچوں سے یعنی اتحاس اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ سوزت سائنس پڑھیں گے لیٹریچر پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں سماج کو دیکھنے کی کھل جائیں گے مالک نے اپن کو آنکھیں کو دی ہیں دیکھتا نہیں ہے بہت کم لوگوں کو دیکھتا ہے آنکھ کھلنے کے ضرورت ہے اور جو چیز ہماری آنکھوں پہ فردہ ڈالتے ہیں وہ ہے ریجو ڈیس ہے دو سو تین سو سال سے جب سے سامراج جواز دنیا میں آیا یعنی ایک ملک نے دوسرے کو ملان کر آیا ان کی ریسورت پہ کبھیا کیا اور وہاں پہ حکومت کرنے انہوں نے عوام کو توڑا کئی ملکوں میں نسل کے آدھار پہ توڑا کئی ملکوں میں دھرم کے آدھار پہ توڑا تو یہ جو نہیں بیماری کھڑی ہوئی عوام کو توڑنے کی نفرت پیٹا کر کے وہ بیماری ختم نہیں ہوئی زندہ ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر پڑا دکھا بچہ جو اچھے نمبروں سے دس بھی بارمی میں پاس ہو گیا یا بی اے بی اے سی پاس ہو گیا وہ ایک تو اپنی پڑھائی کا آپ کو آگے بٹھائیں جس کسی بھی ڈسیپلل میں آپ کو داخلہ ملے انجننگ میں ملے سائنس میں ملے کامرس میں ملے لیکن آپ پھول کر پڑھنا جب آپ پڑھنے کیلئے اسکول میں گئے یا کتاب دنے کے خر بیٹھیں اس وقت آپ دن کو مسلمان نہیں ہو ہندوستانی پاکستانی نہیں ہو مکمل انسان ہو ملے اگر آپ جو جاؤ کہ اپنے کام میں کوئی اس کو بھکتی کہتے ہیں کہ کامسی پریبار چاہیے بھوڑ جاؤ ڈیولیشن کی اصلی پریبار چاہیے کہ جو کام ہم لوگ اپنے ہندھار اپنے اپنے بھگنس کو اپنے سلس کو ایک بات کو رکھتے ہیں وہ عبادت کا مردبہ رکھتا ہے بھکتی کا مردبہ رکھتا ہے وہ بھکتی ہیں تو ایک بات کو پہلے یہ کہنی جی کہ ہمارے ملک میں پانچ شہسو برس فادمودی چشتی سے لے کے گاندھی تر سوفی سنت تحرین شریف اس نے ہمیں انسانیت کا سبق سکھائے انسانیت کا سبق موٹے پانچوں میں تین رکھتا ہو کہ جو بات جن میں ہیں زبان سے بولو پپٹ مت کرو دوسری چیز آپ کھون کے دوسروں کی کو تقریب دیکھو ایمت دیکھو کے آگے والا ہندو کی مسلمان پاکستانی کے ہندوستانی چینی کے امریکن انسان کو اس کی ڈوڈیلیٹی میں دیکھو و تیسری بعد ہمیشہ ایمان کی زندگی پر کمائی پر بسر کریں یہ تین باتیں جس تقس میں ہوتی ہیں وہ مکمل انسان ہیں اس کو ہم پڑھائی بکائی کے ساتھ اگر ان تین باتوں میں بہتر کریں تو ہم اپنے پڑھائی بھی بہتر کریں دیش اور دنیا کو جو ڈیولپمنٹ کا پروسس سے اس پر بھی اگے دے جائیں گے کہ وہ ہلکی چیز ہیں ہم لوگوں کو سر اٹھا کے چلنے کے قابل بن رہیں گے کو مکھے بات گادی جی نے کہا تھا جب ہندوستان آزاد ہوا اور گنگے پسات بھڑا گئے دیش میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس ملک میں کوئی بھی ہندو یا مسلمان لڑکا یا لڑکی سر اٹھا کے جیسے اور ہر پڑھائی کے بچے کا یہ فرض ہے کہ ہم خود نمبر بنیں دوسروں کا کسی کا اپ مان نہ کریں اور سب کو سب اونچا کرنے لائک بنا سکیں یہ ہماری ذمہ باری ہے آخر میں مجھے اگرے وقت رہے تو دو گھر پر ایک غزہ بہت سنانا چاہتا ہوں میں نے انسانیت پر ایک غزہ لکھی ہوا یہ تھا کہ اگر وہ ہزار انیس میں کشمیر کے سوال پر سرکار نے کچھ فیصلہ دیا کشمیر کے درجہ ختم کیا تو کشمیر کے لوگوں کو تو ملٹلی لگا دی گئی ملٹلی لگ ignite کشمیر کے ساتھ کشمیر کے ساتھ